یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے عام طور پر ایک بھرے مجمعہ میں چاہے وہ دنیا کا سٹیج ہی کیوں نہ ہوں ایک آدمی کا کھڑے ہو کر کھا رہا ہے کہ میں اس نشنوں میں ایمان رکھتا ہوں میں شیعوں میں ایمان رکھتا ہوں میں برحمہ میں ایمان رکھتا ہوں عام میسیج کیا جائے گا آپ کا کیا کسی کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ میں ایمان رکھتا ہے ہرگز نہیں آئے کیونکہ جیسے یہ نام آپ لیں گے ایک سٹیکچر ان کے ذہن میں آ جائے گا ایک تصویر ان کے ذہن میں آ جائے گی سامجھانے کے لیے دعوت کے لیے اگر آپ اس کے معنی کو وضاحت کر رہے ہیں کوئی مضائقہ نہیں لیکن اس کے کو بہانہ بنا کر اللہ کا نام کے طور پر وشنو کو استعمال کرنا اللہ کے نام کے طور پر شیو کو استعمال کرنا اللہ کے نام کے طور پر برحمہ کو استعمال کرنا حرام ہے شرک چنانچہ علماء نے کہا خدا بھی اللہ کا نام نہیں ہے ترجمہ ہے خدا بھی اللہ کا نام نہیں ہے کیا ہے ترجمہ ہے الہ کا معبود کا جو ترجمہ ہے وہ فقط ہے بات سمجھے چنانچہ ترجمے کو اللہ کا نام تہرا نہیں سکتی بات سمجھ میں آگئی چنانچہ محترم سامین ذات صفات کے تعلق سے میں آپ کو ایک اور بات بتا کے جو ہے آخر میں یہ بالکل مختصر سی باتیں ہیں ان کو بتا کے ختم کر دوں گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی غصہ ہوتے ہیں جلال میں آتے ہیں یہ معلوم ہے نا آپ لوگوں اللہ سبحانہ وتعالی آپ مسکر آتے ہیں یہ صفتیں ثابت ہیں بات یاد رکھیں یہ صفتیں کیا ہے ثابت ہیں لیکن صفت ثابت ہونے کے باوجود صفت ثابت ہونے کے باوجود اللہ کا نام نہیں بن سکتی کوئی نہیں کہے گا کہ اللہ نعوذ باللہ ہنسنے والے ہیں کوئی نہیں کہے گا اللہ غصہ کرنے والا بات سمجھ میں آ رہی ہے نام صفت بن سکتی ہے صفت تمام صفتیں نام بن نہیں سکتی ثابت شدہ صفتیں بھی جب نام نہیں بن سکتی جو ترجمہ جو ہے دیگر زبانوں کی جو اسطلاحیں ہیں وہ اسطلاحیں اللہ کا نام کیسے بن سکتی ہیں اللہ کی صفات میں کیسے شمار ہو سکتی ہیں ہم انہی صفات کو مانیں گے انہی ناموں کو مانیں گے جو یا تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالینا خدا ہمیں بتائے ہیں یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی صحیح احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں چنانچہ اللہ کے ناموں کے علاوہ دیگر ناموں کو اللہ سے جوننے کی کوشش کرنا یہ بھی اللہ کی ذات و صفات میں شرک ہے اور شرک چھوٹا نہیں ہے بلکہ اکبر ہے بات سمجھ میں اس کے بعد محترم سمجھ مختصر کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کیونکہ اب شرک ازغر کی طرف ہم آگئے ہیں شرک ازغر کے تعلق سے میں نے آپ کو کیا کہا وہ شرک جو انسان کو گنہگار تو بناتا ہے لیکن اسلام کے دائرے سے خارج نہیں کرتا تو شرک ازغر جو ہے دو قسم کا ہے ظاہری شرک ازغر ہے اور کیا بلکہ ہے خفیہ شرک ازغر ہے ٹھیک ہے ظاہری شرک ازغر اور خفیہ شرک ازغر ظاہری جو شرک ازغر ہے وہ بھی تقریباً آپ لیں گے وہ ربوبیت میں بھی ہوگا وہ علوہیت میں بھی ہوگا وہ کیا ہے اسماع و صفات میں بھی ہوگا اور اس کی جو ہے قسمیں جو بڑھتے جائیں گی وہ اعتقاد میں بھی ہوگا وہ عمل میں بھی ہوگا وہ قول میں بھی ہوگا بات میں سمجھ رہا ہے تو مختصر کر کے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو محترم سامین اعتقاد میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ آدمی شرک اصغر ہے لیکن اعتقاد میں ہے کیسا ہے کہ آدمی تعویز کو بذات خود نفع نقصان کا مالک تو نہیں مان رہا ہے لیکن یہ جان رہا ہے کہ یہ اللہ کے اذن سے ہی یہ اللہ کی مشیعے سے ہی کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے تو لٹکا لے رہا ہے تو تعویز کا لٹکا خود کہہ جس نے تعویز گنڈا جس نے لٹکایا نبیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے شرک کیا اگر تعویز کو بذات خود نفع نقصان کا مالک ہو تو کیا ہوگا شرک اکبر ہوگا اگر مان رہا ہے کہ تعویز بذات خود نفع نقصان کی مالک نہیں ہے لیکن اس سے جو ہے اللہ کے اذن سے بھی پائدہ ہو سکتا ہے اس قسم کے اگر آدمی نیت رکھ رہا ہے تو کیا ہوگا شرک اصغر ہوگا تو اس کے بعد اقوال میں شرک کا جو یہ ہے اعمال میں شرک کا اقوال میں شرک کا ہے لٹکانا ماننا ایک ہے لٹکانا دو ہوگئے اور اقوال میں کہہ ہے مثال کے طور پر بارش ہوئی یا بارش ہونے کے آثار ہیں یا کوئی ستارہ گر رہا ہے تو آدمی کہا رہا ہے کہ کوئی مر گیا ستارہ گر رہا ہے کہ اگر تم کچھ مانگ لو تو تمہیں مل جائے گا یا بارش ہوئی تو فلانے ستارے کے ذریعے یعنی وہ مان رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو مان رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو لیکن اس موقع پر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی سبب بن رہا ہے یہ بھی سبب بن رہا ہے تو اگر اصل سبب اس کو مانتا ہے وہ شرک اکبر ہوگا لیکن وہ اللہ کے ازن سے ہی ہو رہا ہے خامی ہے علم کی خامی کمی ہے ایسا اگر وہ اعتقاد رکھ رہا ہے تو یہ کیا ہے شرک اصغر ہے کس میں ہے قولی میں ہے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ آج کی رات جو صبح کی لوگوں نے کچھ لوگوں نے مسلمان ہو کر صبح کیا اور کچھ لوگ کیا ہے اللہ سے انکار انہوں نے کیا صحابہ نے کہا وہ کیسے جنہوں نے کہا اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی وہ اللہ کے مومن ہوئے اور دیگر چیزوں کے کافر ہوئے اور جنہوں نے کہا فلان ستاری کی وجہ سے بارش ہوئی تو وہ ان ستاروں کے ماننے والے ہوئے اور اللہ کا انکار کرنے والے ہوئے چنانچہ کسی بھی واقعات کو کسی سے جوڑ دینا مثال کے طرح اب شگونی جو کہتے ہیں اب شگون جو کہتے ہیں تو کوئی آ جاتا ہے سامنے بھئی کام نہیں ہوا اس قسم کے جو بھی چیزیں ایک اس میں آتی ہیں شرکِ ازغر میں آتی ہیں چنانچہ اس کا لحاظ ہمیں کرنا چاہئے کیونکہ اس سے بھی ہمیں پرہج کرنا ہے کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس چیز سے درتا ہوں وہ شرکِ اکبر نہیں ہے بلکہ کیا ہے شرکِ ازغر ہے شرکِ ازغر ہے اور شرکِ ازغر میں بھی شرکِ ازغر خفی ہے شرکِ ازغر خفی ہے تو آپ کہیں گے شرکِ ازغر خفی کیا ہے تو جان لیں کہ شرکِ ازغر خفی دو چیزیں ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کیا ہے تو فرمایا ریا دکھلاوہ کیا ہے جی ریا دکھلاوہ دکھلاوہ کس کو کہتے ہیں دو قسم کا ہوتا ہے ایک آدمی صرف دکھلانے کے لئے نماز پڑتا ہے یاد رکھیں ایک آدمی کس لئے نماز پڑھ رہا ہے صرف دکھلانے کے لئے اس کے نماز بیکار دوسرا آدمی لیکن وہ مشرک نہیں ہوگا بات سمجھ میرے عبادت کیا ہوگی بیکار ہوگی دوسرا آدمی عبادت کر رہا ہے درمیان میں اس کی ایک سوچ آگئی کوئی بڑا آدمی بازو آگیا دیکھ رہا ہے ایسا کچھ سوچ آگئی تو اس نے ایسا دل میں آگیا کہ وہ مجھے پسند کرے گا یا لوگ میری تعریف کرے ایسا کچھ خیال آگیا تو اس کی دو شکلیں ہیں ایک وہ کیا ہے حد تل انکان اس سوچ کو دور کرنے کی کوشش کرے اگر کوشش کر رہا ہے تو ایسی سوچ کوئی نقصان نہیں دے گی اور اگر اس کو ہی وہ چھوٹ دے رہا ہے ٹھیک رہنے دو تو یہ کیا ہے اس کے عمل کو ضائع کر سکتی ہے تو محترم سامائین اللہ کے ذات و صفات دیگر چیزوں کے تعلق سے ایک بات میں کہا کر اب میرے بات کو ختم کروں گا اس میں سے محترم سامائین یاد رکھیں مختصر کروں گے اور بہت سے چیزیں لیکن وقت نہیں ہے تو مختصر کروں گا مثال کے طور پر کوئی کہا رہا ہے کہ میرے لئے آسمان میں اللہ ہے اور زمین میں آپ ہیں کوئی کہا رہا ہے آپ چاہیں اور اللہ چاہیں کوئی ایسا کہا رہا ہے یا آپ کی مہربانی اللہ کی مہربانی یعنی جوڑ رہا ہے بندے کی مہربانی کو اور اللہ کی مہربانی کے ساتھ جوڑ رہا ہے تو ایسا جو کہے گا جو قولی چیز ہے یہ بھی شرکت چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بات جب ایک آدمی آ کر اس نے کہا کہ ماشا اللہ وشید جو اللہ چاہے اور آپ چاہے فوراً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندہ کیا تُو نے مجھے اللہ کے ساتھ ساجی تہر آیا نہیں تمہیں یہ نہیں کہنا ہے بلکہ کیا کرنا ہے ماشا اللہ فقط بس تمہیں صرف ماشا اللہ کہنا ہے دوسرا لبز وہاں استعمال نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد شرکے ازگر سے جڑو ہوئی خسم کھانا چاہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے بھی خسم اگر آپ کھا رہے ہیں تو شرک ازگر میں آتی ہے بس سمجھ میں آ رہی اور قابے کی خسم کھلے نبی کی خسم کسی بھی شرک ازگر ہے اسی طریقے سے چیزوں کو چھونا مثال کے طور پر ایک چیز کو جا کے آدمی چھو رہا ہے تبرک سمجھ کر یعنی اس سے برکت حاصل ہوگی ایسا ہے قابے کے پردے کو چھو رہا ہے برکت کے طور پر یا مقام ابراہیم کو چھو رہا ہے برکت کے طور پر جس کا حکم نہیں ہے حجر اصوت کو چھونے کا حکم ہے اور رکن ایمانی کو چھونے کا حکم ہے اس کے علاوہ کسی کو چھونے کا حکم نہیں ہے تو آدمی اگر اپنے سے کر رہا ہے تو کیا ہوگا ہو شرک ازگر ہوگا اور اسی طریقے سے عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی عالم دین ہے جوید عالم دین ہے وہ پانی پینے کے بعد ان کا جو ہے جھوٹا عام طور پر لوگ لے لیتے ہیں اگر منع بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں برکت کے لیے یہ برکت کے لیے کس نے کہا اس میں برکت ہے کہ اللہ نے کہا اللہ کے رسول نے کہا اگر دلیل ہے وقینا وہ بار بار کا چیز ہے چنانچہ چیز ہو جگہ ہو قول ہو عمل ہو برکت اللہ جس میں دیں گے جس کے تعلق سے کہیں گے اسی میں برکت ہے رسول جس کے تعلق سے انہوں نے وضاق فرمائیے اسی میں برکت ہے اس کے علاوہ کسی میں برکت نہیں ہے چنانچہ کسی جگہ کی مکہ کی مٹی کو لے کر آ جانا تبرک کے طور پر وہاں کے پتروں کو لے کر آ جانا وہاں کے جاڑوں کو لے کر آ جانا یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کس زمن میں آ جائیں گے شر کے ازغر کے زمن میں آ جائیں گے چنانچہ ان سے بھی ہمیں بتنا چاہیے محترم سامین آخری میری بات ہے وہ بات ہے کہ سمع آخری جو چیز کہا ہے سمع سمع کا مطلب ہوتا ہے ایک تو دکھلاوا دوسرا کہا ہے آدمی اپنے عبادات کے تعلق سے بڑائی بیان کرنا یا یہ چاہنا کہ میں جب عبادت کر کے چلا جاؤں تو لوگ میری عبادت کے تعلق سے بات کریں اس کو کہاتے ہیں سمع چنانچہ میرحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ریا کا شکار بھی نہیں ہونا ہے اور سمع کا شکار بھی تمہیں نہیں ہونا ہے شہرت پسندی جس کو کہتے ہیں شہرت پسندی کا شکار بھی تمہیں نہیں ہونا ہے کیونکہ اسی کا سب سے زیادہ خوف مجھے ہے آخر میں محترم سامعین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم اس دعا کو پڑھ لو اس دعا کو پڑھ لو تو بڑے اور چھوٹے تمام قسم کے شرکوں سے تم نجات پاسکتے ہو چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا ہی ہے اس دعا کو یاد رکھ لیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعود بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرکا لما لا اعلم اے اللہ میں جان کر اگر آپ تجھے رسال شرک کیا ہوں تو اس کی بھی تو مغفرت فرما دے اور انجانے میں مجھ سے اگر کوئی شرکی افعال ہو گئے ہیں تو اس سے بھی تو معاف فرما دے یہ دعا کو کا ورد اگر ہم کرتے رہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہر بڑے اور چھوٹے شرک سے ہماری حفاظت فرمائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو شرک سے بچا کر توحید کا پابند بنا کر اپنے رضا کا مستحق بنا کر جنت الفردوس العالی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جگہ نصیب فرمائے آمین وآخر داوان الحمدللہ رب العالمین یہ جو موقع آپ نے مجھے دیا ہے